اے خدا سے دیکھ اکبر ہے محبوب اے خدا سے دیکھ اکبر الحاج محمد زہیب اشرفی بارگاہ رسالت محب میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آج کی ابزم خلیفہ اول بلا فصل یارِ غار یارِ مزار سے یہ زنابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج پیش کرنے کے لئے نونات میں بھی پیش کیا اور منقبت تو خیر کیا ہی کہنا میں زہیب اشرفی کے لئے ایک قطع پڑھتا ہوں کہتے ہیں مجھے لوگ مقدر کا سکندر کہتے ہیں مجھے لوگ مقدر کا سکندر میں پیدا وفادار گھرانے میں ہوا ہو بچپن سے مجھے چاند کو چھونے کی تھی حسرت بچپن سے ہی سرکار کی مدہت میں لگا ہوں بچپن سے مجھے چاند کو چھونے کی تھی حسرت بچپن سے ہی سرکار کی مدہت میں لگا ہوں عرش سے حضرت ابو بکر کے لئے سنیں عرش سے ان کے لئے رب کا سلام آتا ہے یہ آپ نے نہیں سنیں ہوں گے عرش سے ان کے لئے رب کا سلام آتا ہے نام ان کا ہی میرے لب مدام آتا ہے مجھ پہ ہوتی ہے ان آیات کی بارش سید جب وسیلے میں ابو بکر کا نام آتا ہے جب وسیلے میں ابو بکر کا نام آتا ہے اور یاد رکھنا یہ ہمارے عقیدے کا شعر ہے سویل بھائی ہمارے عقیدے کا شعر ہے ہمارے عقیدے کا ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکعبِ نبی عمر بھر رہے یعنی خالی ہجرت کی مثالیں نہیں دیا کریں وہ لوگ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکعبِ نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدے نظر رہے اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدے نظر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدن جب بھی حضور کو سلام کریں گے آپ سے مہاشورتہ کہے گا آزا صدیق آزا عمر سلام کرنا پڑے گا اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدن نظر رہے میں اپنے عوان سے عالمی مولغ اسلام اور دنیا کے معروف ترین مفتی اہد دوروں محقق حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب نورانی بہت ہی مدلل اور نپاتلہ کلام آپ کی میراس ہے آپ کا ملکہ ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہمیشہ انتہائی مناسب اور معتدل بات کرنا یہ آپ کا مزاج ہے آج ہماری بزن سے سیدنا صدیق اکبر کو آپ بھی خراج پیش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں استقبال ہو عالم دین کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب نورانی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّم صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَ مَن نَبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ حمد و صلات کے بعد الحمد للہ ہم اور آپ آج کی اس بابرکت رات میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور پرنور محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور گزشتہ محفل کی طرح کہ اس سے پہلے ہم ہمارے محترم سوہل چھم صاحب کی مذبانی میں گیارویں شریف کی محفل میں جمع ہوئے اور اس سے بھی پہلے بارویں شریف کی محفل میں بھی اسی طرح سے جمع ہوئے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات ارز کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس سال یہ کرم فرمایا کہ بارویں شریف کی شب میں بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی گیارویں پہ بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی آج شب سدی کے اکبر میں بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی یہ ایک تسلسل ہے اللہ رب العالمین کے انعام کا اس کی رحمتوں کا تو آج شب جمعت المبارک بھی ہے شب سیدنا سدی کے اکبر بھی ہے اس لئے اپنی زبانوں پر درد و سلام کا ورد ضرور رکھئے کہ میں فل میں ہوں یا گھروں میں ہوں جب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آئے اور توجہ ہو جائے کہ یہ مبارک رات ہے ہمیں اپنی زبان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پیش کرنا چاہیے اور بار بار اگر یہ ورد زبان رہے تو انتہائی پھر یہ نورن علی نور ہے محبت سے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیگا یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین اور جیسا کہ آپ نے اس سے قبل مناقب بھی سماعت فرمائی محفل کا عنوان بھی واضح ہے آج کی رات بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا آج بالخصوص یہ ذکر خیر ہے اور یہ محفل پاک ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہاں خاص طور پر جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات زیر گفتگو آئی کہ یہاں پر خاص طور پر حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ایک خاص نسبت موجود ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب سوئل شم صاحب جس سلسلے طریقت سے وابستہ ہیں اس سلسلے کے پیرے طریقت حضرت قبلہ پیرے طریقت بابا حامد حسن صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود خاندان سدی کے اکبر کے فرزند ارجمن ہیں تو یوں اس گھرانے کو ایک خاص نسبت ہے حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور آپ کے یعنی ہمارے سوئل بھائی کے برادر انلہ جناب اختر خلیل صدیقی صاحب بھی آج خصوصی طور پر اس محفل میں تشریف لائے ہیں آپ کا یوں یہ گھرانہ بھی صدیقی ہے اور سلسلے بیعت کے حوالے سے بھی ایک خاص حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے اور میں اپنے بارے میں ابھی جب یہ بات سن رہا تھا یعنی صدیقیت کی جب بات آئی تو میں اپنی نسبت کو قائم کرنے کے لیے حضرت سدی کے اکبر سے تو میں اس بات پر پہنچا کہ میزبان محفل کے مرشد بھی صدیقی ہیں اور میرے مرشد کریم بھی صدیقی ہیں میرے اور ہمارے میرے پیر بھائی جناب سلمان گل تشریف فرما ہیں حضرت قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب اللہم شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی آپ اپنے والد کی طرف سے بھی صدیقی ہیں والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہیں نجیب الطرفین ہیں تو یوں دو طرفہ یہ صدیقیت کے نسبت ہیں تو میزبان محفل کی نسبت بھی پیر طریقت سے صدیقی ہیں اور مجھ آجز کو بھی اللہ نے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علی کے تعلق سے ایک صدیقیت کے ساتھ ایک نسبت اتا فرمائی ہے اور یہ نسبتیں بالفرض نہ بھی ہوں لیکن دل میں محبت کا چراغ روشن ہو دل میں محبت موجود ہو اور زبان پر ان کا ذکر خیر ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی صدیقیت کی نسبت ہے کہ صدیقیت نام ہی محبت کا ہے صدیقیت نام ہی عشق و وفا کا ہے اور حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی مبارک زندگی سے اسی بات کی تعلیم فرمائی یعنی اگر حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے پوری زندگی کا ایک سبق تیار کیا جائے تو وہ سبق اللہ میں اقبال کی زبا میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اللہ میں اقبال نے یہ جو جتنے بھی اشعار میں عشق و وفا کی بات کی حضرت سیدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کی سب سے عظیم مثال ہے اس کی سب سے بنیادی مثال ہے حضرت سیدیقی اکبر خود ڈاکٹر اقبال ہی کہتے ہیں نا کہ پروان ایک چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ انہوں نے عشق کی ایک تعبیر سمجھائی یعنی دیگر اشعار میں اللہ میں اقبال اصول بیان کرتے ہیں اور اس شیر میں انہوں نے مثال بھی بیان فرمائی کہ پروان ایک چراغ ہے پروان ایک چراغ چاہیے اور بلبل کو پھول چاہیے لیکن سوال ہے کہ حضرت سیدیق اکبر کو کیا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ پروان ایک چراغ ہے بلبل کو پھول بس یعنی ان کو لیے یہی کافی اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ دراصل ایک اشعارہ ہے اللہ میں اقبال کے شیر میں ایک حدیث کی طرف اشعارہ اور ایک واقعے کی طرف اشعارہ یہ محض شائعی نہیں ہے اشعار میں بعض اوقات پورے پورے واقعات کو سمیٹ دیا جاتا ہے اللہ میں اقبال نے اس شیر میں ترمزی شریف کی ایک حدیث کی ترجمانی کی اور ایک اہم واقعے ایک واقعے کو بیان کی وہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے میں خلاصتا جو نکتے کی باتیں ورز کر رہا ہوں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کل سرمایہ اپنے گھر کا لاکر قدمین مصطفیٰ میں پیش کر دی حضرت عمر فاروق بھی لے کر آئے اپنے گھر کا ساز و سامان وہ بھی لے کر آئے حضرت صدیق اکبر بھی لے کر آئے حقہ کریم نے دونوں سے ایک جیسا سوال جو سوال حضرت عمر سے کیا وہی سوال حضرت ابو بکر سے بھی کیا لیکن جواب الگ الگ حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے کیا چھوڑ کر آئے مفہوم عرض کر رہا ہوں گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے عرض کیا کہ حضور مثلہو اتنا ہی چھوڑ کر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نصف لے کر آئے نصف لے کر آئے نصف گھر پہ چھوڑ کر آئے اور جب یہی سوال جب صدیق اکبر آئے یہی سوال حقہ کریم نے حضرت ابو بکر سے کیا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ان کا جواب بھی الگ تھا اللہ ہو جیسے وہ خود الگ ہے نا صحابہ میں جیسے انہیں رب نے منفرد بنایا ان کی شانیں منفرد ہیں ان کی عصمتیں الگ ہیں بس ان کا جواب بھی الگ تھا حقہ نے سوال وہی کیا ہے کیا چھوڑ کر آئے جواب یہ تھا کہ میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا میں ان کے لئے بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا یعنی ان کے لئے بس یہی میرے لئے ان کے لئے یہی کافی ہے اللہ کی ذات کافی ہے آقا آپ کی کرم نوازیاں میرے گھر بار کے لئے کافی ہیں اس دولت کی کیا حیثیت میں سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں اور یاد رکھئے گا یہ وہ دن تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جس دن کو خاص طور پہ حضرت ابو بکر سے آگے نکلنے کے لیے نیکیوں میں وہ یہ وہ کمپیٹیشن کا دور تھا کہ جس میں نیکیوں میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں آج ہمارے دور میں تو لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کوششان ہیں گاڑیوں میں بینگلوز میں مکانات میں لباس میں لکجریز میں نیکیوں کا تو کی بات ہی نہ کیجئے نا کہ آگے نکلنے کا کوئی تصفر ہو موجودہ دور میں اللہ ما شاء اللہ جسے رب توفیق عطا فرما دے لیکن دور ہمارا جیسے وہ گزر ہی گیا اب تو لوگ گناہوں میں جرائم میں اللہ معاف کرے جرائم میں بری باتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا آگے ہے تو میں اس سے بھی آگے کا کچھ کر کے دکھاؤں جرائم کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے آگے کی مثالیں قائم کر رہے ہیں لیکن وہ کیا دور تھا جناب کہ جب حسانات میں اعمال سالحہ میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق نے یہ دن خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھا تھا خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں لیکن فرمادے میں نکل ہی نہیں پھلتا بس کہتے ہیں کہ بس آج کا دن تھا کہ اس دن کو میں نے خاص طور پر ذہن میں رکھ لیا کہ بس آج کا دن ہے کہ اگر میں کوشش کروں تو میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں اور اگر آج نہ نکل سکا تو پھر میں آگے نہیں نکل باؤں یہ حضرت عمر ہے اور یاد رکھئے گا کہ کسی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس کے مقابلہ کرنے والوں سے لگایا جا سکتا حضرت ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا کہ جن سے مقابلہ کرنے والے عمر فاروق جیسے ہوں یعنی جن سے آگے نکلنے کی کوشش عمر جیسے کر رہے ہوں تو سوچی ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جن کے سامنے حضرت عمر بھی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے تو حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں میری زندگی کی ساری نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں اور وہ لمحہ کہ جو حضرت ابو بکر کو غار سور میں آقا دو عالم کے ساتھ بنفس نفیس ملا وہ لمحے مجھے دے دیے جائیں باقی نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں پھر مجھے پروا نہیں یعنی حضرت ابو بکر کی وہ ایک نیکی ہی سب نیکیوں پر بھاری کہتے ہیں کہ آج کے دن کا سوچا تھا میں نے کہ آگے نکل جاؤں گا اگر نکل سکا تو آج کا دن ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب میں سامان لے کر آیا میں نے عرض کیا حضور اتنا ہی چھوڑ کر آیا پھر جب حضرت ابو بکر آئے میرے بعد اور وہ سامان لے کر آئے جتنا بھی لائے وہ را کے رکھ دیا اور آقا نے جب پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے تو عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ کہ میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا تو حضرت عمر کے الفاظیں کہتے ہیں واللہی لا اسبقہ ابدا کہ خدا کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نکل ہی نہیں سکتا یہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہیں گے رب نے وہ افضلیت عطا فرمانی تھی رب نے وہ اولیت بھی دینی تھی وہ افضلیت بھی عطا فرمانی تھی وہ مقام بھی عطا فرمانا تھا وہ رتبہ امامت بھی عطا کرنا تھا کہ جہاں وہ حضرت عمر بھی نہ پہنچ سکے تو سوچئے کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا کیا مقام ہوگا تو بہرحال آج ہم انہی کے محفل میں بیٹھے ہیں آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو اور پوری دنیا میں جہاں تک بھی ای آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے دور و دراز تک جہاں تک بھی سنا جا رہا ہے میں سب کے لئے بات ارز کر رہا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کی بات کرنا ان کی بات سننا ان کے ذکر میں شامل ہونا اور پھر ذہن نصیب کے اللہ توفیق دے تو ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنا یہ جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے ان تمام محفل کا مقصد ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم یہاں سے لے کر کیا جا رہے ہیں ہم نے یہ سب کچھ سجانے کے بعد یہ سب کچھ سمارنے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا کیا ہے ہماری زندگیوں میں صدقیت کس طرح آ رہی ہے ہماری زندگیوں میں صدقیت ہمارے نصب میں صدقیت ہے ہمارے بیعت میں صدقیت ہے ہمارے محفل میں صدقیت ہے ہمارے من قبط میں صدقیت ہے کاش کے عمل میں بھی صدقیت آ جائے پھر انشاءاللہ بیڑا پار پھر بیڑا پار ہے جناب حضرت سدگی اکبر کی شانی ایسی ہے کہ وہ جب عمل میں آ جاتے ہیں وہ جب امت کے معمولات میں آ جاتے ہیں خدا کی قسم پھر وہ نقشہ بدل دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو رب نے وہ رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں حصول برکت کے لئے پڑھی تھی کیونکہ آیتیں تو بہت ہوتی ہیں کون کونسی آیت پڑھی جائے اس لئے اتنی آیتوں میں سے ایک آز آیت پڑھی جاتی ہے برکت کے لئے وہ ایک آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی بہت کمال ہے جناب جو آیت میں نے تلاوت کی جناب وہ ہے سورة الاحزاب آیت نمبر 43 بائیسوں پارہ سورة الاحزاب آیت نمبر 43 اللہ رب العالمین نے فرمایا ہُوَ الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ اللہ وہی ہے کہ جو تم پر لوگوں سے خطاب ہے تمام مسلمانوں سے ہُوَ الَّذِي اللہ وہی ہے يُسَلِّي عَلَيْكُمْ کہ جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں وَالَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْلُورِ تاکہ وہ پروردگار تمہیں نکال دے ظلمتوں سے اندھیروں سے نور کی طرف اجالے کی طرف روشنی کی طرف سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تو کہیں حضرت ابو بکر کا ذکر ہی نہیں آیت میں نے یہ پڑھی ترجمہ آپ نے سن لیا لیکن اس آیت میں کہیں بھی کوئی اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف نہیں لگ رہا دوبارہ ترجمہ سن لیں اللہ وہی ہے يُسَلِّ جو رحمت نازل يُسَلِّ صلاة صلاة من رحمت جو رحمت نازل کرتا ہے علیکم تم پر وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے نے دعائیں مغفرت کرتے ہیں حضرت ابو بکر کا ذکر تو بظاہر تو نہیں ہے یہ آیت کیوں پڑھی ہے میں ناظرین حاضرین و ناظرین اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے اور ذہن میں رکھیے گا اس بات بات یہ ہے کہ یہ آیت میں بظاہر تو حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر کے کہنے پہ ان کی وجہ سے اللہ نے یعنی عرض کر گئے درخواست پر بارگاہ رسالت میں ایک خاص گزارش لے کر آئے ایک خاص درخواست لے کر آئے اور رب نے ان کی اس گزارش پر جو بارگاہ رسالت میں کی ہے رب نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے اب وہ گزارش کیا تھا وہ گزارش کیا تھا وہ گزارش یہ ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جو روزانہ ہم اور آپ آیت درود پڑھتے ہیں ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاة بھیجتے ہیں یعنی اللہ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں یہ مرادِ يُسَلُّونَ سے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق تک جب یہ آیت پہنچی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ الْعَحْزَاب 56 تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے جب بھی آپ کو کوئی فضیلت دی ہے نا تو ہم امتیوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمایا اللہ نے جب بھی آپ کو کوئی مقام دیا آپ کو کوئی رتبہ عطا کیا تو رب نے ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا کیا یعنی ہم پہ بھی کوئی نہ کوئی تجلی اللہ نے فرمائی ہے تو اے پیارے حبیب ان اللہ وملائکتہو جو نازل ہوئی تو اس میں سے ہمیں کیا فیض ملا یعنی اس میں ہم امت کے لیے کیا عطا فرمایا علماء نے لکھا شان نزول اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات کہی ان اللہ وملائکتہو کے نازل ہونے پر تو رب نے اسی سے مل دی جلدی آیت امت کے لیے نازل فرما دی فرمایا جو تم پر بھی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں یہ الفاظیں باقاعدہ حضرت انس اس کے راوی ہیں امام بغوی لکھتے ہیں لما نزلت ان اللہ وملائکتہو جب یہ آیت نازل ہوئی قال ابو بکر حضرت ابو بکر نے بارگئے نسالت میں عرض کیا ما خصک اللہ یا رسول اللہ بشرف یہ اللہ کی رسول آپ کو رب نے جو شرف بھی عطا کیا مگر رب نے ہمیں ضرور شریک کیا یعنی رب نے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کیا فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَتَا تو رب نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ اس امت پر حضرت ابو بکر صدیق کے بے شمار احسانات ہیں جناب یعنی آج اگر فرشتے دعائیں کر رہے ہیں آج اگر رب یسلی کے لفظ کے ساتھ صلاحات نازل کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک خصوصی شفقت ہے اس امت کے ساتھ اور یہ بات آقا نے خود ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں کئی صحابہ کا ذکر کیا ہے خصوصاً چاروں کا جو خلفہ اربعہ ہیں خلفہ راشدین ہیں آقا نے ان چاروں کا ذکر فرما دیا موضوع اگر سے حضرت ابو بکر کہے لیکن میں پوری بات ارز کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل ہے الفاظ دیکھیں میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ارحم امتی بے امتی ابو بکر وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرْ اور فرما اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت دین کے معاملے میں ہاں ذاتیات میں نہیں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عُسْمَان اور فرمایا کہ حیاء کے معاملے میں شرم و حیاء میں سب سے زیادہ عالی و عرفہ عثمانِ غنی ہیں اور آگے فرما وَأَقْضَاهُمْ عَلِي اور فیصلہ کرنے میں سب سے بہتری مولا علی مرتضان ہیں آقا نے کس ترتیب سے ذکر فرمایا حالانکہ حضور نے اس طرح کبھی خلافت کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ سراحتاً بیان نہیں کیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر یہ وہ تو جس طرح صحابہ ملجل کے فیصلہ کرتے رہے لیکن آقا نے اشارے فرما دیئے ہیں اشارے ہیں پہلا ذکر حضور نے ابو بکر کا کیا فرمایا ارحم و امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر ہے تو یہ وہی مہربانی ہے نا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَوُ کی آیت آئی تو انہیں انہیں امت یاد آگئی اور پھر اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی جو آپ نے بھی سنی اور اسی لیے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو علماء نے لکھے کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر صدیق سے محبت بھی کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں آج یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے ایک کوشش ہے ایک جھلک ہے اور جہاں جہاں بھی اس طرح ذکریں صدیق اکبر کے آج محفلیں سجی ہیں کل بڑا دن ہیں جمعت المبارک بھی ہے بائیس جمعت الثانیہ یوم صدیق اکبر بھی ہے جہاں جہاں بھی یہ ذکر خیر ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہوگی وشکر ہوگی کہ شکریہ ادا کرنا ہے اور جہاں بھی یہ ذکر ہوگا یقینا یہ سعادت ہوگی میں مزید آگے بات کو عرض کرنے کے لیے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کچھ ایسی بھی دوستو کتابوں میں کتب حدیث میں احادیث ہیں کہ جس کی اندر موضوع تو ابو بکر صدیق ہی ہیں ٹاپک اس حدیث کا عنوان صدیق اکبر ہے لیکن خوشی کی بات اور ہمارے لیے اور زیادہ ایک خاص عقیدت کی بات یہ ہے کہ موضوع اس میں ابو بکر ہیں لیکن راوی مولا علی اس حدیث کو روایت مولا علی نے کیا ہے اس لیے پھر عنوان کیا بنتا ہے فضیلتِ ابو بکر فضیلتِ صدیق اکبر بزبانِ حضرتِ حیدر پھر عنوان یہ بنے گا کہ صدیق اکبر کی شان لیکن زبا مولا علی کی ہے جناب اللہ اکبر بہت ساری روایتیں ہیں علماء نے باقاعدہ اس کا علمان رکھا ہے احادیثِ مرتزویہ کے نام جاتا ہے احادیثِ مرتزویہ یعنی مولا مرتزا نے جو حدیثِ روایت اور اس کے اندر شان ابو بکر صدیق کو بیان دیا ایسی کئی حدیثیں ہیں ظاہر ہے اتنا وقت تو نہیں ہے محفل میں کہ ان تمام کو آپ کے سامنے ہیں یا ان میں سے ایک بڑی تعداد کو بھی یہاں جمع کیا جا سکتا ہے لیکن چند باتیں حصولِ برکت کے لئے عرض کا رہا ہوں تاکہ ہم سب کے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی عقیدت اور محبت اور بڑھ جائے اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو عقیدت ہے اس میں اور اضافہ ہو یہ جو ہم حضرتِ ابو بکر کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں نام تو ان کا عبداللہ ہے حضرتِ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے لقب ان کا عطیق ہے لیکن سب سے زیادہ جو لقب مشہور ہوا وہ لقبِ صدیق ہے یہ صدیق کا لقب اس کا ویسے تو ثبوت تو بہت ہیں روایتیں بہت ہیں لیکن خاص طور پر جو بنیادی ثبوت ہے نا وہ خود مولا مرتضی کے الفاظ ہیں حضرتِ مولا علی کے الفاظ ہیں موجمِ کبیر امامِ تبرانی موجمِ کبیر ایک بڑی کتابِ حدیث کی کئی جلدیں اس کی امامِ تبرانی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر پچپن پہ اس حدیث کو اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں لقبِ صدیق کے بارے حضرتِ مولا کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں انزل یا انزل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو فرماتے ہیں انزل اسمُ عبی بکر من السماعِ الصدیق مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر کا جو لقبِ صدیق ہے یہ رب نے خود آسمان سے نازل فرمایا ہے کہ جب میراج کی تصدیق کی نا آقا کی میراج کی جب بات آئی اور حضرتِ صدیق نے کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے جب یہ بات اور کفار جب حیرت کرنے لگے تو حضرتِ صدیق اکبر نے کہا کہ حیرت نہ کرو کہ میں تو اس سے اور بڑی بڑی خبریں بھی مان لیتا ہوں جب آقا اس سے بڑی باتیں بتاتے ہیں تو میں تو وہ بھی مان لیتا ہوں مولا مرتضی مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر آسمانوں سے حضرتِ ابو بکر کے لیے لقبِ صدیق نازل فرمایا اور آج تک وہی لقب زبانوں پہ جاری ہے کتنوں کو نہیں پتا ہوگا کہ حضرتِ ابو بکر کا حصل نام گیا ہے یہ کتنوں کو نہیں معلوم گیا ہے بعض اوقات القاب اتنے مشہور ہو جاتا جیزے حضرتِ ابو حریرہ ہیں حضرتِ ابو حریرہ اکثر روایتیں حدیثیں آتی ہیں ابو حریرہ ابو حریرہ نے فرمائے مگر آپ ذرا سروے کریں پوچھیں بھائی اصل نام بتاؤ کتنوں کو پتہ نہیں ہوگا ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے لیکن عبد الرحمن کے نام سے وہ مشہور نہیں کیونکہ آقا نے ابو حریرہ کہہ دیا ہوں جب بلی کے ساتھ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھا انسیت کو دیکھا رب آقا نے ابو حریرہ فرما دیا پوری امت کی زبانوں پہ ابو حریرہ جاری ہو گیا اسی طرح ابو بکرِ صدیق کے معاملہ بھی ایسا ہی ہے بس صدیق اللہ نے ایسا نازل کیا کہ ہر ایک کی زبان پہ رب کریم نے صدیق اور صدیق اکبر جاری فرما دیا ہے تو یہ ایک بہت بنیادی حدیث ہے پھر ایک کون بڑا اہم بات آج کل سوشل میڈیا پر چونکہ ہر طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور لوگوں میں بڑی خلفشار اور الجنیں پیدا کی جاتی ہیں کہ بھئی زیادہ افضل کون ہے زیادہ بہتر کون ہے پھر اس پہ کھینچاتانی لگی رہتی ہے اور عجیب و غریب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو اس طرح کی بحثوں میں الجنے کی بجائے میں آسان سی بات ارز کرنا ہوں الجنے کی بجائے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے ہم وہی بات کیوں نہ کریں کہ جو خود مولا مرتضی نے فرما دی مولا علی نے فرما دی کس کے بارے میں حضرت ابو بکر کے بارے جب حضرت مولا علی سے پوچھا گیا اور یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر رقم الحدیث ہے ایک سو چھے نمبر حدیث ہے یہ سننے ابن ماجہ سیاستہ میں ایک کتاب ہے ابن ماجہ اور بخاری کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا مضمون موجود ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت مولا علی سے پوچھا گیا ایو ناس خیرن بعد رسول اللہ اے مولا مولا علی یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں سب سے بہتر کون ہیں اب یہ تو خود مولا سے پوچھا جا رہا ہے جن پر آج یہ ایک بحث و مباعثہ چلا ہوا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں تو خود مولا نے فیصلہ کر دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے نا تو حضرت علی سے سوال ہوا آئے ایو ناس خیرن بعد رسول اللہ اللہ کے رسول کے بعد مولا یہ بتائیے کہ سب سے افضل کون ہیں اب مولا علی کا جواب سنیے سننے پھنے پھنے ماجہ کی حدیث ہیں میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذاتی اقدس کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہترین اگر ہیں تو حضرت سدی کے اکبر کی ذات ہیں اللہ اکبر یہ مولا مرتضہ کی حدیث مرتضوی کہتے ہیں اس کو احادیث مرتضوی یہاں ہے یہ اور اسی طرح سے ایک جنازے میں مولا علی شرکت فرمائی آیا جنازہ بھی کوئی عام جنازہ نہیں حضرت سیدنا فاروق آزم کا جنازہ تھا حضرت عمر فاروق کا جب حسال ہو حضرت ابو بکر ظاہر ہے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے پھر حضرت عمر فاروق کا جنازہ تھا ہی راوی کون ہے اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لہما اور سعی بخاری کے دیزیں کتاب المناقب سعی بخاری راوی حضرت ابن عباس کہتا ہے کہ جنازے میں حجوم تھا میں بھی جنازے میں چلے جا رہا چلے جا رہا اچانک کسی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کون دیکھا تو خود مولا مرتضی ہیں علی مرتضی ہیں حضرت ابن عباس اور مولا علی کی یہ ملاقات تھی حضرت فاروق آزم کے جنازے میں درہ غور سے سنیے گا اس بات اللہ اکبر مولا مرتضی کیا ذکر کرتے تھے ابو بکر و عمر کا کس طرح سے کرتے تھے آج تو الجھے دیا گیا اس موضوع پر لوگوں کو آپس میں دستوں گریبا کر دیا گیا میں کہتا ہوں کہ مولا مرتضی سے سیکھو کہ مولا مرتضی نے کس طرح سکھایا ہے ذکر ابو بکر کیسے ہوتا ہے ذکر فاروق آزم کیسے ہوتا ہے یہ مولا مرتضی نے سکھایا جنازے میں اب ابن عباس کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوگی حضرت سیدنا مولا علی سے تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں ظاہر ہے جس کا جنازہ ہوتا ہے باتیں اسی کی ہوتی ہیں پھر اسی کے بارے میں آئے تفسریں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے جب یہ ملاقات ہوگی تو پہلے تو انہوں نے دعا رحمت فرمائی اللہ عمر پر رحمت نازل فرمائی یہ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کی ذات پر اپنی رحمتیں نازل کرے دعا رحمت کرنے کے بعد اور اس سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جنازوں میں دعا کرنا کوئی یہ کہے کہ بھئی مماد جنازہ کے اندر دعا ہو گئی وہ کافی ہے الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت مولا مرتضی دعا کر رہے ہیں اور کر بھی کس کے لئے رہے ہیں سیدنا فاروق آزم کے لئے یعنی جن کو پہلے ہی جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں معلوم یہ ہوا کہ میت صالح بھی ہو تب ہی لوگ اگر دعا پہ دعا دعا پہ دعا کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں مولا نے دعا مولا مرتضی نے دعا کی پھر اس کے بعد محبت کا اظہار دیا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مولا مرتضی نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد روح زمین پر مجھے ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے یعنی عمر وہ شخص ہیں کہ میں اگر غور کروں روح زمین پر اس وقت تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اس وقت انہی سے محبت ہے یہ حضرت علی کے الفاظ ہے اچھا دعا بھی کر دی محبت کا اظہار بھی کر دیا اب اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اب آگے جنازے کے بعد تدفین کا معاملہ بھی تھا اور تدفین آپ کو معلوم ہے کہاں ہے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس کو سیدی امام احمد رضا نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں اس سبز گمت میں عقائد و عالم عالم فرمائے نقشہ دیکھئے کیا کھینچا محبوب رب عرش ہے پہلو میں جلوگاہ اتی کو عمر کی ہے پہلو میں جلوگاہ اتی کو عمر کی ہے مولا علی اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہ جنازہ اب لے کر جانے والے ہیں اور پہلو میں جلوگاہ بن رہی ہے تو اس پر مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی یہی توقع تھی یدد مولا علی کے الفاظ ہیں بخاری کے دیسے مجھے تو پہلے یہی توقع تھی کہ یہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ دفنائیں جائیں گے مولا علی فرما رہا ہے مجھے پہلے ہی یہی توقع تھی امید تھی کہ حضرت عمر اپنے انہی دوستوں کے ساتھ دفنائے جائیں گے کیوں اب آگے الفاظ صحیح مخاری کے ہیں کیونکہ میں نے بارہا اپنی زندگی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو اکثر یہی سنا کرتا تھا حضور کی زبان مبارک پر بس یہی الفاظ ہوتے تھے کن تو انا و ابو بکر و عمر کہ میں فلا معاملے میں میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے حضور فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے حضور فرماتے تھے کہ میں تو حضور کی زبان سے اکثر ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ سنا کرتا تھا تو مجھے یہی امید تھی کہ اللہ انہیں اسی طرح اکساتھ رکھے گا یہ حضرت مولا علی کا تفسرہ ہے جنازہ فاروق اعظم نے اور حضرت ابو بکر و عمر کا ذکر وہ اکساتھ فرما رہے ہیں یہ بھی حدیث مرتضبی ہے جنب اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں بہت ساری احادیث ہیں میں بس سمیرتے ہوئے اپنی بات کو کیونکہ ظاہر ہے دامن وقع میں تنی گنجائش نہیں ہے سمیرتے ہوئے دوستو ایک بات خاص طور پر موجودہ حالات کے تناظر کہ ہم دروش شریف پڑھ لیجے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رحمت اللہ علمین ہم ایسے حالات میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہر طرف سے امت پر کفار کی یلغار ہے ہر طرف سے کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں اور وہ حدیث یاد آتی ہے سنو نے بداوت کی کہ جب حضور نے بہت پہلے فرما دیا کہ امت کی یہ حالت ہوگی کہ جب ہر طرف سے دشمن پوری طرح سے میری امت پر ٹوٹ پڑے گا کہ جس طرح کھانے والے کھانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں مل کر جمع ہو جاتے ہیں ایک برطن پر ایک برطن کئی لوگ کھانے والے کہ سارے مل کر اُس برطن پر غالب آ جاتے ہیں صحابہ نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی حضور نے فرمایا نہیں تعداد کم نہیں پہلے سے اس سے کہیں زیادہ ہوگی صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی تو پھر کیا بجا ہے کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے حضور نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہن آ جائے گا امت میں وہن صحابہ نے پوچھا حضور ومل وہنو یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے جو امت میں اس وقت آ جائے گی وہ وہن کیا ہے حضور نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت مال و دولت کی محبت وقراہیت الموت اور جہاد سے نفرت ہو جائے گا جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا اور آج امت کا یہی آل ہم چاہے جتنے فلسفے بیان کریں موجودہ حالات پر فلسطین کی جو صورتحال ہے اور پوری امت کی جو صورتحال ہے ہم جتنے مرضی سیاسی تفسر کرنے اور فلسفے بیان کرنے ریزن بنیادی یہی ہے جو آقا نے بیان فرما دیا حب الدنیا دنیا کی محبت ان حکمرانوں کے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی اور کراہیت الموت اور جہاد سے نفرت ہو گئی تو آج ہر طرف سے پٹ رہے ہیں زنین اور اسوہ ہو رہے ہیں تو ایک ایسے ماحول میں صدی کے اکبر کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہ حضرت صدی کے اکبر کی زندگی سے پھر اس مسئلے کا حل بھی تو پوچھیں نہ جب ہمیں ہماری گھرے لو زندگی کی اصلا کرنی ہو ہمیں عشق رسول چاہیے ہو ہمیں عشق و وفا سیکھنی ہو تو ہم صدی کے اکبر کو دیکھتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری امت کی حالت ایسی ہو جائے اور صدی کے اکبر کی زندگی میں اس کا حل موجود نہ ہو صدی کے اکبر کی زندگی میں ان حالات کا حل بھی موجود ہے اور وہ حل میں مختصراً بس اشارہ کر رہا ہوں کہ اکبر رضی اللہ عنہ و خلافت کی مسئلت پہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے جن چیزوں کا آپ نے اقدام کیا وہ فتنوں کی سرکوبی ہیں آپ نے سب سے پہلے فتنوں کے خاتمے کے لیے کمر حمد کسی اور آپ نے اس کے خلاف باقائدہ علم جہاد بلند کیا جائے وہ مانعین زکاة مرتدین ہو یا منکرین ختم نبوت مصطفیٰ یعنی تحفظ نامو سے رسالت تحفظ دین مصطفیٰ یہ سیکھنی ہو تو سدی کے اکبر سے سیکھیا حضرت سدی کے اکبر نے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے سامنے جب ختم نبوت کا ہیشو آیا تو انہوں نے جناب کوئی کمیٹی بنا دی کہ بھئی یہ کمیٹی کا کام ہے وہ آپ اس میں مٹنگ کریں اور معاملے کو سولو کریں نہیں حضرت سدی کے اکبر نے خود آگے بڑھ چڑھ کر ایک پورا لشکر لشکر جہاد ترتیب دیا ہے اور امت مسلمہ کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ نے بہترین طریقے سے امور سلطنت کو چلایا ہے تو آج بھی حکمرانوں کے لئے دوستو اس میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اور حب دنیا اس سے مکمل آپ نے کنارہ کشی فرمائی وہ آخری جب وقت آیا حضرت سدی کے اکبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کا میں چند الفاظ یہاں پر تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ روایت کر رہے ہیں دیکھئے ابھی تک جو حدیثیں آپ نے سنی دنیا سے پردہ فرمانے کا جو انداز اور اس وقت جو وسیعتیں ہیں وہ روایت کون کر رہے ہیں امام حسن مشتبہ روایت کر رہے ہیں نباسہ رسول روایت کر رہے ہیں شہزاد آئے مولا مرتضی روایت کرتے ہیں لَمَّحْتُزِرْ عَبُوْ بَقْرِن جب حضرت ابو بکر کے وقت وصال قریب آیا تو وسیعت کیا کر رہے ہیں کہ اے آئیشہ اے میری بیٹی یہ جو جو چیزیں گھر میں استعمال کی ہیں یہ بیت المال کا مال ہے یہ میرا نہیں ہے جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے یہ چیزیں بیت المال میں واپس لوٹا دیں گا یہ بیت المال کو واپس کر دینا تین چیزوں کا تذکرہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ استعمال کرتے تھے اور یہ بڑا پیالہ جس میں وہ دودھم پیتے ہیں اور یہ چادر جو اڑتے ہیں بس یہ تین چیزیں اونٹنی اور ایک برطن اور ایک چادر اڑنے کے لئے کہتے ہیں کہ اے آئیشہ اس سے ہم اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کے امر خلافت کو انجام دے رہے ہیں اور اے آئیشہ جب میں وفات پا جاؤں یہ تمام سامان حضرت عمر کے حوالے کر دیں کیونکہ حضور ابو بکر کے بعد عمر کا نام لیتے تھے نا تو کہہ رہے ہیں کہ اے سامان حضرت عمر کو دے دینا چنانچہ جب حضرت عبو بکر صدی کا انتقال ہوا تو یہ تمام سامان سیدہ آئیشہ نے حسب وسیعہ سیدنا عمر کو بھیجوا دی اس موقع پر حضرت عمر کے الفاظ دیکھیا حضرت عبو بکر کی اتنی احتیاط کہ بیت المال کی یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں بھی واپس کر دیں آپ نے تو حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر کہا رضی اللہ عنکہ یا با بکر اے ابو بکر اللہ تم سے راضی آپ نے تو اپنے باد والوں کو تھکا دیا یعنی اتنا اسٹینڈر ہائی آپ نے چھوڑا ہے پیچھے کہ باد والے کے لیے خلافت کا معاملہ اور دشوار ہو جائے کیونکہ جب ایک آدمی اتنا عالی میار کی ذمہ داری اس انداز سے پوری کر کے جائے تو باد والوں کے لیے پھر وہ اسٹینڈر کو نبھانا مشکل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق یہی تاریخی جملہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر آپ نے تو باد والوں کو آجز کر دیا باد والوں کو تھکا دیا اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور دوستو باتیں گزارشات فضائل تو بہت ہیں میں بس آخری بات حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث روایت کی حضور علیہ السلام سے صلاة التوبہ کے حوالے سے اور آج ہم سب کو ضرورت بھی توبہ کی بھی ضرورت ہے صلاة التوبہ کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ صلاة التوبہ تو ہوتی ہے توبہ نہیں کرتے ہاں صلاة التوبہ کا مذہبہ دو رکعت پڑھنی چار پڑھنی چھے پڑھنی سب پڑھنی مگر جو توبہ واقعی دل سے ہونی چاہیے وہ والی نہیں ہوتی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک حدیث آج کی رات کا تحفہ ہے حصول برکت کے لیے اور کمال یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی مولا مرتضی ہیں یعنی علی مرتضی روایت کر رہے ہیں صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں آقا دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے کوئی حدیث حضور کے حوالے سے سناتا ہے نا تو میں قسم لیتا ہوں اس سے کوئی بھی مجھے حدیث سناتا ہے تو استحلفتہو میں قسم لیتا ہوں بیان کرتا ہوں یہ حضرت مولا علی فرمائے اور یہ سوشل میڈیا کے جلد بازوں کو بھی سیکھنا چاہیے یہ جو ہمارے ہی جلد بازی مچی پڑی ہے کوئی بھی بات آتی ہے فوراں سے وائرل کرنے کا رواج ہے وہ مولا مرتضی سے سیکھیں مولا علی کے احتیاط زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں خود مولا مرتضی حضور سے سنتے تھے حدیث مگر احتیاط کا علم دیکھیں کہ کسی سے حدیث سنتے تھے تو پہلے قسم لیتے تھے اس سے کہ آقا سے آپ نے سنی جب وہ قسم اٹھا لیتا تو پھر مولا علی آگے روایت کرتے تھے اس قدر احتیاط انہوں نے سکھائی مگر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ ہے یعنی مراد یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ ان سے میں قسم نہیں لیتا ہوں کیونکہ ابو بکر تو ہیں ہی سچے یعنی ان کا تو لقبی صدیق ہے حضرت صدیق اکبر جب مجھے حدیث بیان کرتے ہیں تو پھر انداز کیا ہے کہتے ہیں وَإِنَّا بَا بَكْرٍ حَدَّسَنِي حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایک حدیث سنائی وَصَدَقَ عَبُو بَكْرٍ اور عَبُو بَكْرٍ تو ہیں ہی سچے یعنی ان سے میں نے قسم نہیں لی حضرت مولا علی قدر لحاظ کرتے تھے سید انہوں نے صدیق اکبر کا کہ ان سے قسم نہیں لی کہ آپ قسم اٹھائیے کہتے ہیں کہ کیا حدیث سنی انہوں نے حضور سے حضرت صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں مولا علی کو اور مولا علی ہم تک پہنچا رہے ہیں انہو سمیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی اور حدیث آج کی رات کا توفہ ہے صلات التوبہ کا انداز ہے کہتے ہیں جو آدمی بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور اچھا اور امدہ وضو کرے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت دل میں یہی کرنے اچھی طرح وضو پہلے کریں پھر دو رکعت نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد کیا کریں کہتے ہیں پھر اللہ عز و جل سے مخشش کی دعا کریں دعائے مخفرت کریں اپنے لئے اس گناہ کی معافی مانگیں صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث مسند ابی بکر کے اندر یہ حدیث موجود ہے جلد اول صفحہ نمبر ایک پر دوستو یہ حدیث موجود ہے اور کس قدر ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی رات کا توفہ ہے اور بس ہر طرف وہ ساتھ رہے حضرت صدیق اکبر وہ کل غار میں بھی ساتھ تھے آج مزار میں بھی ساتھ ہیں اور آقا نے تو یہاں تک فرما دیا تھا بسیزی پر بات ختم کر رہا ہوں اے ابو بکر انتا صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض اے ابو بکر آپ غار میں بھی میرے ساتھ رہے کل حوض کوسر پر بھی میرے ساتھ رہو گیا کل حوض کوسر پر بھی وہ ساتھ ساتھ ہوں گے ہم ان میں سے کہیں بھی نہیں دیکھ پائے ہم کہیں بھی نہیں دیکھ پائے بس وہ قبر انور ہے وہ بھی نظروں سے اجھل ہے ہم کہیں بھی نہیں دیکھ پائے اس لئے شاید وہ بنظر رکھا گیا حوض کوسر کا کہ تاکہ دنیا بھر میں جتنا تم سن کے آئے کہ ابو بکر حضور کے ساتھ رہے لو آج اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھ لو حوض کوسر پر وہ نظارہ بھی کرا دیا جائے گا رب کریم سے دعا ہے کہ رب آج کی رات کی ہمیں اللہ اکبر آقا نے بلکل بلا شبہ یہ بات بھی فرمائی کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے ابھی ابا بکر سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو خود قیامت کے دن رب العلاہ عطا فرمائے گا خود ردر کائنات ہی ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا تو گویا کہ نیکی بندہ کرے تو اس انداز سے کرے کہ خود انہیں پسند آ جائے خود آقا نے پسند فرمائی نا خود اللہ نے پسند فرمایا آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے اخلاص ضروری ہے دوست آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بس چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ آج کے دور میں جن چیزوں کی ضرورتیں مزید وہ باتیں آسکتی تھی علم ابی بکر حضرت ابو بکر کا علم کیا ہے شجاعت ابو بکر ابو بکر کی شجاعت کیا ہے صحابت ابو بکر صداقت ابو بکر وفائے ابو بکر عشق ابو بکر یہ پورے پورے انوانات ہیں اور ان تمام انوانات پر کافی کافی دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے کتابوں کی کتابیں ضرور پڑھئے ضرور پڑھا کیجئے اپنے بچوں کو اس طرح لائیے وہ پڑھیں اور ایک محفل کافی نہیں ہے اتنی بڑی ہستی کے لیے کہ ہم بس شرکت کر لیں اور سمجھیں کہ یوں میں صدی کے اکبر ہو گیا ایک محفل کچھ نہیں ہے دوستو یہ تو ایک بسری جذبے کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے اصل تو باقاعدہ توجہ اس کے بعد ہمیں ضرور کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اور اپنی زندگی میں علم بلائیے عشق و وفا بلائیے اور صدیقیت اور صداقت بلائیے اور محبت و الفت بلائیے اور جذبے جہاد بھی لائیے جس کی آج ضرورت ہے اللہ تبارک مطالعہ اس پیغام کو یار بھائی ایکیو ٹی وی کے ذریعے ہمارے سوہل شم صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے اور تمام ہم سب اہل محفل کی طرف سے اللہ اس پیغام کو ہمارے دلوں تک پہنچائے اور ہمارے دلوں کے ذریعے پھر اللہ دوسروں تک بھی پہنچا دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ ماشاء اللہ مفتی محمد اسماعیل لورانی صاحب آپ نے خوبصورت وعث سے ہمارے قلق وزہان کو مزین فرمارے تھے صاحب قبر سنی دنوں کی بات ہے محترم سوئل شم صدیقی صاحب اپنے بما اہل و عیال آپ کے بچے آپ کے بیٹے آپ کے داماد آپ کے بیٹیاں آپ کے اہل خانہ سب کے سب مدینہ تیہ ہے محبوب خدا سے دیکھ اکبر ہے محبوب خدا سے دیکھ اکبر